پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہم بات کریں گے نماز کے پانچوے رکن قادہ اخیرہ کے بارے میں کیونکہ نماز کے عرکان کے بارے میں سوال جواب کے انداز میں حضر مفتی صاحب نے مسائل ذکر کیے تو آج پانچوے رکن پر گفتگو ہے عنوان ہے نماز کے پانچوے رکن قادہ اخیرہ کا بیان سوال قادہ اخیرہ کی کتنی مقدار فرض ہے جواب اتہیات کے آخری الفاظ عبدو ورسولو تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے اتہیات انسان جب پڑھتا ہے تو عبدو ورسولو تک جتنا وقفہ بنتا ہے اتنی مقدار اتنی مدت تک جو وہ قادہ اخیرہ بیٹھنا یہ فرض ہے اگر اتنی مقدار نہ بیٹھیں تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کا قادہ اخیرہ مکمل نہیں ہوگا اور نماز آپ کی جو ہے کامل نہیں ہوگی سوال قادہ اخیرہ کین کی نمازوں میں فرض ہے جواب تمام نمازوں میں خواہ فرض ہوں یا واجیب سنت ہوں یا نفل قادہ اخیرہ فرض ہے آخری جو قادہ ہے چار رکعت والی نماز میں دو قادے ہوتے ہیں ایک پہلا قادہ اس کو قادہ اولہ کہتے ہیں ایک دوسرا قادہ اس کو قادہ اخیرہ کہتے ہیں تو قادہ اخیرہ جو ہے چار رکعت والی نماز میں قادہ اخیرہ یہ وہ فرض دو رکعت والی ہے تو اس میں ہے یہ ایک قادہ تو وہ جو قادہ ہوگا قادہ اخیرہ جس کو بولتے ہیں جس میں سلام پھیرا جاتا ہے تو وہ قادہ اس میں فرض تو فرمائے سنت ہو فرض ہو واجیب ہو نفل ہو قادہ خیرہ ہر ایک میں فرض ہے اب اس کے بعد انوان ہے واجبات نماز نماز کے کیا کیا واجبات ہیں سوات واجبات نماز سے کیا مراد ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واجبات نماز کسے کہتے ہیں تو جواب دیتے ہیں واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے یعنی واجب ہے ضروری ہے جن کا ادا کرنا نماز ان کو واجبات نماز کہتے ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے تو واجبات نماز اتنے اہم ہیں کہ اگر چھوٹ گئے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا تو سجدہ صاحب کر کے آپ نے اگر سلام پھیرا تو پھر وہ گئے کہ اس کا ازالہ ہو جائے گا اور بھولے سے چھوٹنے کے بعد سجدہ صاحب نہ کیا جائے یا قصدن کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے تو یہ اتنا ضروری ہوتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹ گئے بھولے سے چھوٹ گئے اور آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا یا جانبوچ کہ آپ نے واجبات نماز میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا تو فرمائے کہ نماز آپ کی ناقش ہوئی لہذا آپ کو نماز لوٹانا واجب ہوگا دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی سوال واجبات نماز کتنے ہیں نماز میں کتنے واجب ہیں کہ جن کا کرنا ضروری ہے نہ کیا تو سجد صاحب کرنا پڑے گا سجد صاحب نہ کیا تو نماز لوٹانی پڑے گی وہ کون کون سے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ واجبات نماز چودہ ہیں فورٹین ون فور تو فورٹین ہے واجبات نماز نمبر ایک فرض نمازوں کی پہلی دو رکھتوں کو قرارت کے لیے مقرر کرنا فرض نمازوں کی پہلی دو رکھتوں کو قرارت کے لیے مقرر کرنا یا قرارت کے لئے مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر ہے کہ صورت فاتح کے بعد صورت پڑھتے ہیں نمبر دو فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں صورت فاتح پڑھنا فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں صورت فاتح پڑھنا یہ واجب ہے یہ واجبات نماز نمبر تین فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکھتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا تو کہہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا جو ہے وہ واجبات نماز میں سے اگر آپ نے اکیلا فاتحہ پڑھ لیا بعد میں سورت نہیں ملائی بھول گیا آپ تو لہذا کیا ہوگا آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اگر سجدہ صاحب نہیں کیا آپ سلام پھیر دی تو اب آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی نمبر چار سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یعنی پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے بعد میں سورت پڑھیں گے لیکن اگر آپ نے الٹ کر دیا پہلے آپ نے قلو اللہ پڑھ لی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی اب آپ نے یہ ترتیب بدلتی ترتیب بھی چونکہ واجب تھی لہذا اب آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا سجدہ صاحب کر کے سلام پھیریں اگر سجدہ صاحب آپ نے نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوگا آپ نماز کو لٹائیں گے نمبر پانچ قرات اور رکو میں اور سجدوں اور رکتوں میں ترتیب قائم رکھنا ترتیب قرات رکو سجدہ تو جس ترتیب سے نماز ہے اسی ترتیب پہلے قرات ہوگی قیام میں پھر رکو گیا پھر سجدہ ہو گیا یہ نہیں کہ پہلے سجدہ کرنے ہے پھر رکو کرنے آگئے تو ایسے نہیں ہوگا تو ترتیب کے ساتھ سارے ارکان کو ادا کرنا یہ خود واجب ہے اگر ترتیب کو آپ نے پلٹ دیا تو اس صورت میں آپ کی نماز سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا اور اگر سجد صاحب نہیں کیا تو واجب علیہ آدھا ہوگی یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی نمبر چھے قومہ کرنا یعنی رکو سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا اب سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ کہ آپ بل کو سیدھے سٹریٹ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں کم از کم جئے ایک سبحان اللہ کی مقدار آپ بل کو اتمنان سے کھڑے ہو اس کے بعد اب آپ سجدے میں جائیں تو سمی اللہ لی من حمیدہ تو اگر اکیلے آپ نماز پڑھیں سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لکالحمد یہ دونوں آپ پڑھیں گے امام ہیں آپ سمی اللہ لی من حمیدہ اکیلہ کہیں گے اور مقددی کہیں گے ربنا لکالحمد یہ کہیں گے اس طریقے سے آپ جائیے اس کو اتنا کہیں گے ربنا لکالحمد پورے کھڑے ہوگئے لیکن اگر بس سر اٹھایا ہے اور فوراں چلے گئے تو آپ نے گویا کہ وہ اس کا جو قومے کا جو حق تھا پورا نہیں کیا اور قومے کا ادا کرنا واجب تھا آپ کو بعد میں صحیح صاف کرنا چاہیے نمبر ساتھ جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا تو گویا کہ روکو سے کھڑے ہو کے آپ پھڑے ہوتے اس کو قومہ کہتے ہیں اور دو سجدوں میں ایک سجد اٹھ کے جب آپ بیٹھتے ہیں تھوڑا سے وقفے میں اس کو جلسہ کہتے ہیں تو جلسہ بھی اتمنان کے ساتھ آپ جب جلسے میں آئے اتمنان سے کم از کم ایک سبحان اللہ کے مقدار آپ بیٹھیں یا اگر دعا یاد ہے تو دعا پڑھ لیں اللہ مغفل لی ورحم نی وہدنی ورزقنی ورفانی وجبرنی یہ بھی ساواد یہ دعا پڑھ لیں جب یہ دعا پڑھیں گے تو آپ وہ مقدار جلسے کی پوری ہوگی اور یہ اتنے ایسے امدہ وقت کے اندر یہ ایک دعا بھی ہوگی اللہ مغفل لی ورحمنی وحدنی ورزقنی ورفانی وجبرنی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں نمبر آت تعدیلی ارکان یعنی رکو سجدہ وغیرہ کو اتمنان سے اچھی طرح ادا کرنا رکو کے اندر پورے اچھی طرح رکو میں ٹھہرے رہے ہیں پھر کم سے کم تین مرتبہ سبحان اللہ آپ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سجدے میں چلے گئے اتمنان کے ساتھ سجدے میں آپ ٹھہر جائیں تین مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھ رہے ہیں اس انداز سے تو یہ ہے تعدیلی ارکان کہتے ہیں کہ آپ اتمنان کے ساتھ رکو سجدے کو ادا کریں یہ نہیں کہ رکو سجدے میں اٹھا کریں ہمارے ٹھونگے ماریں جیسے حدیث میں آتا ہے مرغی کی طرح ٹھونگے مارتا ہے تو یہ کوئی سجدہ نہیں ہے اتمنان سے سجدہ کریں اور نماز کی پوری نماز کی اصل روح تو ہے ہی سجدہ جس سجدے میں ہم جلدی سے سر اٹھا کر دوسرے سجدہ دھب سے مار دیتے ہیں یہ کوئی سجدہ نہیں ہے بھئی اس نے پورے اتمنان سے سجدے میں جائے اور یہ اللہ نے سجدے بھی دو رکھے ہیں کہ پہلا سجدہ اگر غفلت کا ہو گیا ہے تو دوسرے سجدے میں پھر موقع دے رہا ہوں میرے قدموں پہ ہے تمہارا سر ہے پہلا کہ سجدہ غفلت سے کر دیا اور قدموں پہ سر رکھے اور قدموں کے انوارات کی حقیقت کو چوسہ نہیں ہے اس کی حقیقت کو محسوس اپنے قلب میں نہیں کیا اور وہ بے اتمنانی کے سجدہ کر لیا تو تمہیں پھر موقع دے رہا ہوں پھر آؤ میرے قدموں میں پھر پیروں میں گرو پھر پیروں میں گر کے اب اتمنان کے ساتھ اپنے جائے واللطف لیں کہ ہمارا سر اللہ کے قدموں پہ ہے میں کہا کرتا ہوں معصوم بچہ جس سے آپ کو پیار ہے آپ کا پوتا پوتی نوستہ نوستی ہے یا آپ کا اپنا معصوم بچہ ہے وہ آپ سوتے میں پیر آپ کے موہ پہ رکھ دے ننہ منہ پیر آپ کے موہ پہ آپ کے آنکھ کھلے پتہ چلے ننہ منہ بچے کا پیر موہ پہ ہے کیا آپ اٹھا دیتے ہیں آپ بلکہ لے گا اس کو چومنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو لطفہ آنے لگ جاتا ہے ننہ بچے نے کروڑ میں لیتے ہیں پیر رکھ دیا موہ پہ کتنا مزا آتا ہے اس لئے ہمیں اس بچے سے پیار ہے ہمیں اس چھوٹے تھے ننہ منہ پیر سے لطفہ آ رہا ہے تو اللہ سے ہمارا تعلق اتنا بھی نہیں کہ ہمیں ایسا لطفہ آیا کہ سجدے میں جا کے ہم یہ فیل کریں کہ اللہ کے پیروں میں ہمارا سر ہے اور وہ اللہ کے پیر جسے ہماری ننہ منہ بچے نواز پوتے کا پیر اتنا حسین و خوبصوت اور اتنا جو پر لطف بنایا کہ وہ موہ پہ آئے تو ہم جہے جھوم جاتے ہیں تو اللہ کے پیر کا کیا عالم ہوگا وہ پیر جو اللہ کی شایعان شان ہے جس کی ہم کوئی کیفت متعین نہیں کر سکتے خدا ہی جانے اس لطف کا عالم کیا ہوگا لیکن بعد وہی تعلق کی ہے امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے جب اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو بال بال شہد کے دریاء ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کیوں شہد کے دریاء نہ ہو اس لئے جس نے شہد کو مٹھاس بکشی ہے اس کی اپنے مٹھاس کا عالم کیا ہوگا اصل میں یہ مراقبی کی چیز ہے تصور باندھنے کی چیز ہے اس لئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دین راہ چوبیس گھنٹے میں ایوہ ضرور ایسا رکھیں پانچ دس منٹ کا جس میں بلک تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کریں سوچیں اللہ کے بارے میں سوچیں اپنے بارے میں سوچیں اپنے احوال کے بارے میں سوچیں کہ اللہ سے کیا ہمارا تعلق رشتہ ہے خدا سے اکیلے میں بیٹھ کے باتیں کریں کہ اللہ میاں تُس سے پیار نہیں ہو رہا ہمیں کیا کمی ہے اللہ ہمیں تُس سے پیار کرنے کا صلیقہ سکھا دیں اور اللہ جب نظر محبت ڈالتا ہے پھر پیار ہوتا ہے تو اللہ پھر نظر محبت ڈال دیں گے تو آپ کو پیار ہو جائے گا تو اللہ سے ترہائی میں بیٹھ کے باتیں کریں اللہ کے بارے میں سوچیں اپنے ایٹیجور عبادت کی حقیقت میں سوچیں تو یہ جو مراقبہ ہوتے ہیں یہ وہ حقائع کے عبادت کو کھولتے ہیں یہ حقائع کے عبادت جب کھولتے ہیں اور عبادتوں کی اصل روت اور نماز کی عبادت ہے تو نماز کی عبادت کا پھر وہ حقیقی لطفہ آتا ہے پھر جلسے میں بیٹھتا تو خدا کی طرف دھیان رکو میں گرتا تو خدا کی طرف دھیان اس لئے فرمایا کہ تعدیلی ارکان یعنی رکو سجدہ وغیرہ اتمنان سے اچھی طریقے سے ادا کرنا کیونکہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں نمبر نو قادہ اولہ یعنی تین اور چار رکعت والی نمازوں میں دو رکعتوں کے بعد تشاہد کی مقدار بیٹھنا ٹھیک ہے تین اور چار رکعت والی رکعت میں نماز میں آپ جب وہ قادہ اولہ جو کرتے ہیں یہ تشاہدی مقدار بیٹھتے ہیں یہ بھی واجب نمبر دس دونوں قادوں میں تشاہد پڑھنا قادہ اولہ ہو قادہ خیرہ ہو دونوں میں تشاہد پڑھنا تشاہد سے باتاہیات اللہ والسلامات یہ تشاہد پڑھنا جو ہے یہ اس کے اندر واجب نمبر گیارہ امام کو نماز فجر مغرب عشاء جمع عیدین تراوی اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا ذہر کہ ان رکتوں میں امام اونچی قرات کرتا ہے جہری قرات کرنا ہے تو امام کو ان رکتوں میں جہری قرات کرنی ہے اور زور اثر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑنا زور اثر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرتا ہے تو یہ سیڑی اور جہری قرات کرنا بھی واجب ہے اب یہ نہیں کہ مغرب میں وہ آہستہ پڑھ رہا ہے کہہ جی میں قرآن پڑھ تو رہا ہوں نہیں اونچا پڑھنا آپ کو ایک تو پڑھنا واجب ایک اونچا پڑھنا واجب تو دونوں الگ الگ واجب دونوں ادا کرنے اسی اثر کی نواز میں آپ نے اونچا پڑھنا شروع کر دیا بھئی آہستہ پڑھیں نہیں جی نہیں کیا وہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں میں نہیں بھئی ہر نیکی ہر جگہ روا نہیں ہے اللہ نے کوئی اصول ضابطے رکھے ہیں لہذا اثر کی نواز میں آہستہ قرآت کر رہا آپ اونچا ہی نہیں پڑھ سکتے حالانکہ قرآن ہی پڑھ رہا اس میں آہستہ پڑھنا ہی واجب ہے یہی انقیاد اور انتصال عمر ہے کہ اللہ کی شریعت کا یہ حکم ہمیں ایسی کرنا ہے اب من مرضی نہیں کہ میرا دل کر رہا ہمیں اونچا پڑھو نہیں ایسا نہیں اس لئے تو کہتے کہ نماز اور یہ عبادت ایک ضابطے کے تحت چلتی ہے اور خدا سے محبت ایک ضابطے اور اصول کے تحت ہوتی ہے یہ نہیں کہ بے ہنگم دنیا کی محبتوں کی طرح جنہیں انسان سر مار دے ایسا نہیں اس لئے فرمائے کہ اس میں آہستہ کرنا نمبر بارہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے الہدہ ہونا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ السلام علیکم کے لفظ کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ بھی واجب ہے اگرچہ کوئی اور عنوان نقض سلات کا ہو انسان قائم کرے تو نماز سے نکل جائے گا لیکن واجب یہ کہ سلام کے لفظ کے ساتھ ہی نکلے لہذا یہی مسنون اور مشروع ہے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز سے نکلتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ کے ساتھ لہذا یہ کریں نمبر تیرہ نماز وطن میں قنوط کے لئے تکبیر کہنا اور دعا قنوط پڑنا نماز وطن میں قنوط کے لئے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ جو تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر یہ تکبیر کہنا بھی واجب اور پھر دعا قنوط پڑنا اس کے لئے پھر دعا قنوط پڑتے ہیں تو یہ بھی واجب ہے لہذا اگر وہ چھوڑ گئی تو پھر آپ کو سہیزہ صاف کرنا پڑے گا نمبر چودہ دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا آپ کو پتہ چھ زائد تکبیرات کہتے ہیں تو چھ زائد تکبیرات پہلی رکاض میں تین زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور اسی طرف دوسری رکاض میں جو ہے تین زائد تکبیر ہوتی ہیں تو یہ چھ زائد تکبیریں عیدین کی نماز میں کہنا بھی واجب لہذا کوئی تکبیر اگر چھوڑ گئی تو پھر جواب آپ کو اس کا عیادہ کرنا پڑے گا اس کے بعد نماز کی سنتوں کا بیان سوال نماز کی سنتوں سے کیا مراد ہے جواب جو چیزیں نماز میں حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں لیکن ان کی تاقید فرض اور واجب کے برابر ثابت نہیں ہوئی انہیں سنت کہتے ہیں آپ سے ثابت تو ہیں کہ آپ نے اس سب چیزیں کی ہیں لیکن فرض اور واجب کے درجے میں نہیں کی ہیں تو اس کو سنت کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ سنت دائمہ ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر بھولے سے چھوڑ جائے تو نہ نماز روٹتی ہے نہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے یہ جو سنتیں ایسی ہیں اگر جو بھولے سے چھوڑ جائے تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا نماز نہیں ٹوٹیں گی گناہ بھی نہیں ہوگا اور قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی اور سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوتا لیکن چھوڑنے والا ملامت کا مستق ہوتا ہے یعنی کل روز قیامت میں ملامت کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے نبی کا یہ ترضی عمل چھوڑ دیا تمہارے نبی یہ کیا کرتے تھے نماز میں اور آپ نے انہی کی بتائی اور سکھائی نماز جن کی برکت سے نماز کے اس معبود کو پہچانا تمہیں یعنی آپ نے اسی کے اس ترضی عمل ادا کو چھوڑ دیا بڑے افسوس کی بات ہے یعنی یہ ملامت کیا جائے گا تو انسان کل روز شرمندہ ہوگا کل روز قیامت اس لئے اسے سنت کو سنت کہہ کے نہ چھوڑ دیا کرو یا سنت ہی تو فرض تو نہیں ہے نہیں کل روز قیامت میں یہ سنتوں پر آپ کو ملامت کیا جائے گا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے موجود ہیں تو آپ کو کتنی حیاء آئے گی کتنی شرم آئے گی اللہ اکبر کتنی شرم آئے گی تب ہی تو ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ اگر میں گناہگاروں میں لکھا با ہوں اول تو اپنے لطف کرم سے مجھے نیک وکاروں میں لکھ دے اگر گناہگاروں میں لکھا ہیں تو کل روز قیامت میں رسول اللہ کا سامنہ نہ کروانا چپکے سے جہنم میں بھلے پھیک دینا لیکن رسول اللہ کا سامنہ نہیں مکر پاؤں گا مجھے حیاء شرم آئے گی کہ رسول اللہ کیا کہیں گے کہ میرا عمتی اور عاشق بنتا تھا اور کرتو تیرے یہ ہیں یا اللہ میرے نبی کو میرا عمال نہ مانا دکھانا یہ حیاء والوں کی باتیں ہیں یہ شرم والوں کی باتیں ہیں ہماری جیسے بے حیاءوں کے لئے کچھ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں یا سنت ہے چھوڑو کوئی بات نہیں لیکن یہ عاشق جو ہوتے ہیں جو حیاء والے وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نبی کی صدا کو نہ اپنایا تو کل اللہ کے رسول کے سامنے جب پیشی ہوگی تو رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا کیا کہوں گا رسول اللہ کے سامنے میری آنکھیں جھوک جائیں گی میرے پر کوئی جواب نہیں وہاں مجھے ملامت ہوگی کہ تُو نے دیکھو اس نبی کی عدا جو طائف میں تمہارے پتھر کھاتا رہا مکہ کی گلیوں میں گالیاں برداشت کرتا رہا کعبہ کے اندر جو ہے نجاست کے بوجھ اپنی گردے میں برداشت کرتا رہا اہت کے اندر جسے دان شہید کروا لیے جس سے جو ہے جسم کا پاکیز ہے خون زمین کے اندر جذب ہو گیا یہ اس نبی کی عدا جو ساری زندگی اس کی تیرے لیے اور اس نبی کی اعدا پنا نہیں سکا کیا جواب دو گے اسے یہ کہے کہ سنت ہے کوئی بات نہیں نہیں یہ تو گویا کہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اس لئے فرمایا کہ نبی کی عدا ہیں اور نبی کی عدا ہیں جو نواز کی سنت ہیں یہی تو نماز میں حسن پیدا کرتی ہیں اصل خوبصورتی اور حسن تو آتا ہی سنتوں سے ہے واجب سے کہاں آتا ہے اب دیکھو واجب جو ہے واجب آپ پر کپڑے اتنی ہیں کہ آپ ناف سے لے کے گھٹنے تک لمبا کچھا پہن لیں شارٹس پہن لیں باقی پورا بدن آپ کا ننگا ہے اتنی واجب فرض ہے آپ کے اوپر ستر اس کے علاوہ باقیز یہ ساری تو سنتیں ہیں تو کیا خیال ہے آپ جو ہے ایک لمبا کچھا پہن کے باہر نکل سکتے ہیں آپ کی توند جو نکلی ہوئی ہوگی اور جسم کے داگ دھبے جو ہوں گے اور ریچ کی طرح جو بال آپ کے بدن پر ہوں گے وہ دنیا دیکھی کے سلوٹ کرے گی شرم نہیں ہے گی آپ کو کہ یار یہ کیا آپ کس طرح چھپاتے ہیں اپنا لباس پہن کے یہ جو شلوار کرتہ ٹوپی امامہ یہ آپ کے اندر کے داگ دھبے ساری چھپ گئے ہیں خوبصور حسن تو پیدا ہی سنت اور مستحب سے ہوا ہے واجب و فرض سے تو خوبصور حسن پیدا ہی نہیں ہوا واجب تو اتنا ہی تھا روٹی کو پر چٹری رکھ کے آپ کو دے دی جاتی کھائیے یہ جو آپ ٹیبل کے اوپر دسترخان پر مختلی انداز سے کھانی چنے جاتے ہیں یہ ساری سنت اور مستحبہ تو ہیں جس سے آپ کے کھانے اور معکولات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے لیکن نماز اور عبادتوں میں آکے آپ اتنے کفائے شار ہو جاتے ہیں یہ چھوڑیے سنت ہی تو ہے فرض تو نہیں ہے نہیں خوبصورتی حسن تو پیدا ہی سنت اور مستحب سے ہوتا ہے فرض واجب سے تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے حسن ہے یہاں کا اب یہی حسن جب لے کر نماز اللہ کے پاس جائے گی تو کیا خیال اللہ قبول نہیں کرے گی جیسے آج آپ کو جیدددسترخان میں ٹرے میں سیٹ کر کے کھانا دیا ہے جو تو آپ قبول کرنے کو تیار ہیں اگر آپ کو روٹی کو پر چنی رکھ کے دے دی جائے تو آپ لینے کو تیار نہیں ہے یا گلاب جمع اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دی کیا لینے کو تیار ہیں نہیں آپ ڈبے کے اندر ریپ کر کے اس کو خوبصورت پنیا لگا کے آپ مٹھائی کا ڈبہ دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ سارا کا سارا جو ہے اگر ڈبے نہ بھی ہوا سارا آپ نے پھینکی دینا ہے اس لئے نماز کی سنت اور مستحبات کا خیال کرنا سیکھ لو نماز کی حقائق انوار مل جائیں گے یہ ہے اس لئے فرمایا کہ جو چیزیں نماز میں حضور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں لیکن ان کی تاقیر فرض اور واجب کے برابر نہیں ہوئی انہیں سنت کہتے ہیں ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر بھولے سے چھوڑ جائے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے قصدن چھوڑ دینے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی نہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے لیکن چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہے تو آخر میں ملامت کیا جائے گا اس لئے یہ سوچ لیں اور ملامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ان کی عداؤں کو چھوڑنے کی ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی جواب دے پائیں اسے اللہ تعالیٰ نبی کی چھوٹی بڑی سنتوں کے احتمام کی توفیق دیں سوال یہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں جواب نماز میں اکیس سنتیں اکیس ٹوئنٹی ون نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ کانوں تک ہاتھ جو اٹھا رہے ہیں یہ کان کی لو یہاں تک جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور یہ قبلہ اٹھا سیدھا فرمایا یہ یہ نماز کی سنت اب نماز میں یہ آپ اتنی خوبصورتی کے اٹھا رہے ہیں یہ نماز کی کتنا خوبصورت ایک انداز ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہ نماز کی سنت ہے جس سے یہ خوبصورتی آ رہی ہے نمبر دو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھولی اور قبلہ رکھنا یعنی یونیکر دینا اب نارمل جو اپنی حالت اس کی ہے اپنی حالت پہ کھولی رہا اور قبلہ کی طرف کتنی زبردست کیسا ایک خاص قسم کی حیث خوبصورتی پیدا ہوتی ہے یہ سنت سے تو پیدا ہو رہی ہے اب یہ سے تو پیدا نہیں ہوتی بہت سے لوگ آتے ہیں اب یہ کیا جب مکھیاں اڑائی ہیں اور بیٹھ گئے ہیں اللہ کے بندے نہیں پورے احتمام کے ساتھ ایسے یہاں جائیں اور پھر بڑے احتمام سے باندھیں یہ ہے اس کی خوبصورتی نمبر تین تکبیر کہتے ہیں وہ سر کو نہ جھکانا یعنی جب اللہ اکبر کر رہے ہیں سر کو بلکہ سے سیدھا پور وقار یہ نہیں کہ سر نیچے بات لوگ ہوتے ہیں صوفی عبد القدیر حکیر فقیر صوفی عبد القدیر وہ آتے ہیں یہ کیا نماز ہے بھئی پہلی سے آپ جھکے ہوئے ہیں بھئی یہ کس نے کہا آپ پورے وقار سے مجاہدانہ انداز میں سینہ تان کے سیدھے کھڑے ہوں اب اللہ اکبر کیونکہ یہ نماز کے اندر جو آپ کھڑے ہو رہے ہیں یہ تو اب شیطان و نفس کے سامنے سببندی کر رہے ہیں اور شیطان و نفس کے سامنے جو سببندی ہے وہ کس بات کی سببندی ہے اسی بات کی سببندی تو ہے کہ شیطان سے مقابلہ کرنا ہے محراب کو محراب محراب جو کہتے ہیں مسجد کا محراب وہ حرب سے حرب میں نہیں جنگ وہ محراب جہاں امام کھڑے ہو کے جنگ کرتا ہے نفس و شیطان کے ساتھ اور خدا سے رابطہ بانتا ہے تو آپ اس کے اندر جیے یہ کونسی نماز ہے اس سے یہ غلط ہے مکروہ خلاف سنت ہے بہت سے ایسے کردے ہیں ہم توازوں کی انتیاء کو پہنچ گئے خاکی خاک خاک کو خادم حسین کہتے ہیں خاکی خاک آپ کے قدموں کی خاک خاک کو خادم حسین کہتے ہیں تو بھئی خاک آپ اپنی معاشرتی زندگی میں خاک بن کے رہے ہیں لیکن خدا نے جس طریقے سے کہا وقار کے ساتھ اللہ اکبر کیونکہ آپ کا محاربہ کس سے ہے شیطان و نفس سے یہ صف بندی جو ہے یہ شیطان کے مقابلے میں پہلی صف دوسری صف تیز صف کیا مجاہد میدان میں جب اترتے ہیں تو کیا خیال ہے وہ یوں سر جگا کے اترتے ہیں نہیں سینہ تان کے وہاں جو الفاظ حرب ایسے زوردار کہتے ہیں کہ سینے دہل جائیں دل دہل جائیں دشمن کے یہی تو جنگ اور مجاہد کی شان ہے اسی طریقے سے نماز میں اصل میں آپ نفس و شیطان کے مقابلے میں سب بندی کر رہے ہیں لہذا وہاں پور وقار طریقے سے آپ بالکل ایسا اللہ اکبر تاکہ شیطان اس کو پتہ چلے یار یہ کوئی شیر کا بچہ سامنے آئے بھاگے دم دباگے نمبر چار امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسر رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے جتنی زورت ہے دیکھیں کتنے ایک بندہ ہیں دو بندے ہیں یہ دو صفحے ہیں اس ہی صفحے ہیں اگر دس صفحے ہیں اب ہنچی کہے گا اللہ اکبر اگر امام بچارہ اتنی کسیر سوت نہیں ہے ہمارے طرح بچارہ ایسا ہی ہے لیلو تو کیا کریں تو پھر پیچھے مکبر کھڑا ہو وہ دو تین صفحوں کے مکبر کھڑو جو ہنچی اللہ اکبر امام کے آواز کو پہنچائے تو ایسا ہے یہ نہیں کہ امام صاحب ہی زور لگائیں اور اتنا زور لگائیں کہ کئی وزی ٹوٹ جائے اس لئے امام پیترہ وہی نہ ڈالو امام پیترہ آہستہ بھی بول رہا ہے کوئی بات نہیں ہے کہ پیچھے مکبر کھڑے ہو جائے تو لوگوں میں بس وقت اتنی عقل نہیں ہوتی بس وقت اللہ اکبر نماز شروع ہو گئی اب لوگ خود سوچیں کہ امام کی آواز ہلکی ہے اور پیچھے صف تک آواز جانا مشکل ہے خود ہی دوسری تیسری صف کے اندر کوئی ایک مکبر خود ہی بن جائے مکبر بنانے کے لئے کوئی سہنگ نہیں لگانے پڑتے کتنی جگہ نماز خراب ہو جاتی ہم نے دیکھا ہے کہ امام پیچارہ اللہ اکبر کر کے آہستہ آواز کا لوگ آگے تک چلے گئے اور مائک سپیکر خراب ہو گیا اب آواز جانی رہی اب سب ڈرے ہوئے ہیں کہ یار مکبر بنیں کہ نہ بنیں اب ہمیں مقرر تو کیا نہیں بھئی آپ مقرر ہو جائیں بھئی یہ تو اللہ کی نماز کو درست کرنا یہ تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے لہٰذا لکھا ہے کہ تیسری صف میں کم سے کم جو امام کے بعد تیسری صف کے اندر مکبر خود ہی پیدا ہو جائے اور انچی آواز سے اللہ اکبر بولے اور زیادہ پڑی تو اس کی تین صف کے بعد ایک اور کھڑا ہو جائے اس کی تین سے تو نتیہ یہ ہوگا کہ نماز آٹومیٹیکلی سنبھل جائے گی وہ مائک سپیکر کی ویسے خراب بھی نہیں آئے گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب کی آواز آجتا ہے مائک خراب ہو گیا ہے اب کوئی تکبیر نہیں دے رہا نتیجہ یہ کہ امام صاحب سجدے سے اٹھو بھی کہیں سارے سجدے میں پڑے اب امام صاحب کو کہنا پڑا بھئی سجدے سے اٹھا لو میاں میں تو اٹھ چکا ہوں تو پھر کیا ہوگا سب کی نواز فاسد ہو گئی اس لئے بھئی تو خود اقل و فہم بہت ضروری ہے اور یہ تب ہی آتا ہے جب شریف مسائل انسان سیکھے اسے شریف مسائل کو سیکھو کہ اس وقت ہم پر کیا شریف ذمہ داری ہے خود بخود فورا اس کو نبھانے کے لئے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اللہ کی یہ نواز کہ اللہ کے دروار میں ہم آگئے ہیں کئی خراب نہ ہو جائے اس لئے بقدر حاجت بلند آواز سے جو ہے جب وہ امام کا یہ تکبیرات کہنا نمبر پانچ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف یہ سیدھے ہاتھ ہے یہ بائیں ہاتھ ہے اب سیدھے ہاتھ کو یہ بائیں ہاتھ کے اوپر یہ ہلکہ بنائیں اور تین انگلییں اس کے اوپر رکھ دیں یہ مردوں کو بتا رہا ہوں یہ مردوں کا طریقہ عورتوں کا آگے آئے گا تو یہ یہاں رکھ کے یہ ہلکہ بن گیا یہ تین انگلییں اوپر آگئیں اور کر کے ڈھیلا چھوڑ دیں ڈھیلا جب چھوڑیں گے ناف کی نیچے آ جائے گا تو یہ مردوں کا طریقہ ہے تو یہ جو اس طریقے سے باندھنا ہے ناف کی نیچے یہ سنت اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے یہ نہیں کہ یہاں ہاتھ باندھ لیے یہ عورتوں کا طریقہ ہے کہ عورتیں جو ہاتھ پہ رکھے اور سینے پہ ہاتھ باندھیں گی کہ عورتوں کی جو شرم ہے حیاء وہ سینے میں اور مرد کی شرم حیاء جو ہے زیر ناف ہے اس لئے یہ فطر کا تقاضہ ہے کہ عورت جب بھی جو شرم و حیاء کا اظہار کرتی جلدی جلدی سے اپنے سینے کو یوں سمالتی ہے اور مرد جو ازیر ناف کو یوں سمالتا ہے تو گویا کہ یہ اصل بقام ہے جو انسان کی اصل حیاء اور شرم کے ہیں انہی کو چھپایا جا رہا ہے لہذا یہاں سینے پہ ہاتھ عورت رکھیں گے یہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ باندھیں گی نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور سینے پہ یہ طریقہ نبی نے کر کے دکھایا عورتوں کے لئے تو بہت سے مردوں نے اس کو اپنانے شروع کر دیا کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے سینے پہ ہاتھ باندھ لئے یہ مردوں کے لئے خلاف سنت ہے یہ عورتوں کا طریقہ ہے مردوں کے لئے سنت طریقہ وہ جو حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں نقل فرمایا وہ یہ اسی طرح ہاتھ پکڑ کے زیر ناف جائے تحت و سرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں جائیں گے نمبر ساتھ تعوض تعوض کہتے ہیں عوض باللہ پڑھنا عوض باللہ من الشیطان رجیم پڑھیں گے نمبر آٹھ بسم اللہ پڑھنا یعنی تصویہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جہاں آگے جہاں صورت فاتح وغیرہ شروع ہو جائے گی وہ انشاءاللہ اس پر گفت کو آئندہ کریں گے یہاں تک اپنے مسائل کو اذبر کر لیں اور جو بھی جو آپ کو نسائے یا یہاں ترتبیت کے طور پر ملتے ہیں ان کو اذبر رکھیں تاکہ آپ کے نمازیں درست ہوں اور نماز اصل عبادت ہے جو خدا کا خاص قرب دیتی ہے اور باقی سب عبادتیں مشروط ہیں اصل عبادت ہے ہی نماز اسی سے خدا ملتا ہے اسی میں خدا ملتا ہے اس کو آپ ڈھونیں گے خدا انشاءاللہ نمازوں میں آپ کو نظر آئے گا اور آپ دل کی معرفت سے خدا کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب کی لذت بھی آپ کو عطا فرما دیں گے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ